بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں پاکستانیوں کو بلیک لسٹ کیا جا رہا ہے جی اور بلیک لسٹ کے مائنے آپ سمجھتے ہیں یعنی کہ ایک ہوتا ہے سعودی ریبیا سے میں ویڈیو کا سٹارٹنگ میں آپ کو یہ بات سمجھا دوں پردیسی میرے بھائی اس چیز کو لے کر بہت ڈاؤٹ میں رہتے ہیں کہ بھائی اتنا اتنی پبندی ہوگی اتنی نہیں ہوگی یا ہوگی یا نہیں ہوگی بھائی لائف ٹائم ہے اچھا کچھ ایجنٹ کچھ اور میں دیکھے ہیں میں نے کچھ ایسے بندے جو شاید کچھ سوشل میڈیا کے اوپر کام کرتے ہیں یا اس کے مطلق کو کام کرتے ہیں جو کہ بندوں کو ڈراتے ہیں جی کہ لائف ٹائم ہی آپ تو گئے ابھی اس کے مطلق بلیک لسٹ کے مطلق سعودی ریبیا نے پاکستان نے بقیادہ خود بولا ہے لیکن کن کو سن لیجیے میں آپ کو بتایتا ہوں میں ویڈیو کا سٹارٹنگ میں ایک بات رکھوں گا اگر آپ مجھ سے اتفاق کرتے ہیں میری اس بات سے تو یار میری بھی یہ ویڈیو کسی بھی اپنے پلیٹ فارم سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر شیئر کر دیجئے گا چاہے کسی فیس بوک اکاونٹ پر ہیں چاہے کہیں بھی یہ آپ سے میں بولوں گا اگر آپ کو یہ میری بات اچھی لگے تو ورنہ نہ کیجئے گا یہ بات میری سننے کے بعد ویڈیو سکپ کر دیجئے گا اچھا جی بات یہ ہے کہ آپ نے سعودی ریبیہ میں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کو قتل کر دیا سن لیں آپ سعودی ریبیہ میں کیا ڈرگز بیچتے ہوئے پکڑے گئے ہیں مثال کو طور پر چرس شراب یا ایسی کچھ چیز بیچتے ہوئے پکڑے گئے ہیں یا آپ سعودی ریبیہ میں غیر کلولیٹرک سے انٹر ہوئے ہیں یعنی یمن کے رستے یا دبائی کے رستے یمن کے رستے زیادہ پیدل پیدل انٹر ہوتے ہیں میں نے جزان میں تقریباً ایک سال کام کی آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی ہوئی ہیں یا ٹاپ آف دی فیفا جزان سبھی ہیں ان علاقوں کی یمن والے بارڈرکوالی سائیڈ کی اسی چینل کے اوپر پڑی ہوئے پرانی جا کر دیکھ لیں میں نے تو وہاں پر رہا ہوں ایک سال میں نے دیکھا ہے وہاں سے کیسے انٹر ہوتے ہیں پیدل یہ یمنی لوگ اس کے بعد نمبر فور آپ کیا سعودی ریبیہ سے یمن کے رستے بھاگیں یعنی کہ ہم جب سعودیہ جاتے ہیں کیسے جاتے ہیں کسی ائرپورٹ کے اوپر ہی اترتے ہیں یا ہم واپس جب آتے ہیں سعودیہ سے چاہے بلیک ریسٹ ہو کر چاہے بھائی ترہیل ہو کر چاہے سفارہ سے آ کر چاہے آؤٹ پاس بنا کر چاہے لیگل خروج لگا کر چاہے چھوٹی لگا کر تو ہم بھائی ائرپورٹ سے واپس آتے ہیں ائرپورٹ کے اوپر بقائطہ ہمارے فنگر ہوتے ہیں ایسا تو نہیں ہے پورا ریکارڈ ہوتا ہے سعودیہ کے پاس ہمارا بھائی جو یمن کے رستے بھاگ جاتے ہیں وہ سعودی ریبیہ قانون کے مطابق یہی پر ہیں ان کو سعودی ریبیہ کو نہیں پتا کہ وہ بندہ یمن کے رستے بھاگ چکا ہے یہ چیز ہوتی یہ اگر آپ ان کیٹیگریز میں ہیں آپ نے خدا نے خواستہ قطعہ لگا دیا ڈرگز بیزتے ہوئے پکڑے گئے آپ نے بھائی یمن کے رستے بھاگ گئے یا غیرگنی طریقے سے سعودیہ میں انٹر ہوئے تو یہ چار صورتیں مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے ان چار صورتوں میں آپ کو ہو سکتا ہے لائف ٹائم کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جائے اس کے علاوہ جو میرے بھائی اکامہ کی صورت میں ورگ ویزے کی وزر ویزے کی عمرہ کی صورت میں سعودیہ میں انٹر ہوتے ہیں بھائی ٹائم زیادہ ہو گیا عمرہ کے اوپر گیا ہوا تھا میں تو ابھی میں گھر جانا چاہتا ہوں میں وزر ویزے پر آیا تھا میں تین ماہ کے لیے آیا تھا میں چھ ماہ ہو گئے میں گھر جانا چاہتا ہوں یا بھائی ورک ویزہ کے طور پر جو بھائی آتے ہیں یا اکامہ بنا ہی نہیں یا اکامہ بنا بعد میں اکامہ ایکسپائر ہو گیا میں اس صورت میں گھر جانا چاہتا ہوں یا جا چکا ہوں یا میرے کفیل نے حروب دے دیا میں اس صورت میں گھر جانا چاہتا ہوں یا جا چکا ہوں سن لیں اچھا اس میں آپ نے اپنے بارڈر کراس تو نہیں کیا آپ بقیدہ ائرپورٹ کے تھوڑھ آئے نا یا آپ بس کے تھوڑھ بھی جا رہے ہیں تو آپ نے وہاں پر پاسپورٹ اپنا سکین کریا آپ فنگر لگائے آپ کا بارڈر نمبر وغیرہ پاسپورٹ کے اوپر لکھا گیا سعودی ریبیا ریکارڈ میں آپ کا بھائی ڈیٹا شو ہو گیا آپ کا نام پتہ وغیرہ سارا وہاں آپ پر سیف ہو گیا ان صورتوں میں اگر بعد میں آپ ڈیپورٹ ہو جائیں گے یعنی کہ حروب اکام ایکسپیر تھے بھائی ایمبیسی سے چلا گیا چھوٹی جا میں جا کے واپس نہیں ہے میں بھائی ڈیپورٹ ہو گیا ان صورتوں میں اگر آپ سعودی ریبیت سے جا رہے ہیں یا جا چکے ہیں پاکستر انجر بگلدش کہیں بھی تو بھائی آپ کے اوپر خامخواب لائف ٹائن کے لیے بلیک لسٹ کیے جائے گا ہے بھائی کیوں کیا جائے گا بلیک لسٹ آپ نے کون سا مرڈر کر دیا جیسا کہ ویڈیو کا سٹیٹنگ میں ہوتا چکا ہوں یار میں دیکھیں اگر آپ نے وہ چار کام جو میں نے گنوائے ان میں سے کوئی کام آپ نے کیا ہے تو پھر ہو سکتا ہے آپ کو بلیک لسٹ کر دیا لائف ٹائم کے لیے ورنہ یہ کام ایکسپیر ہو گیا یا حروب تھا یا بھائی عمرہ پر آ کر میں ٹائم زیادہ ہو گیا یا وزر پر آیا اور ٹائم زیادہ ہو گیا ان صورتوں میں تو بھائی اگر آپ ڈیپ اٹھ ہوں گے یا سفارہ سے جائیں گے تو بھائی آپ کے اوپر لائف ٹائم کے لیے بلیک لسٹ نہیں لگے گا یہ میری گرنٹی ہے انشاءاللہ تعالی اور دوسری بات پبندی آپ کی کب ختم ہوگی اسی دن جس دن آپ سعودیہ سے گئے ہیں اسی دن سے ہو گئی ایسا ہوتا ہے ایک سال کے بعد ہو گئی دو سال کے بعد ہو گئی تین سال کے بعد ہو گئی یا پانچ سال کے بعد ہو گئی یا دس سال تک چلے گی ٹھیک ہے ان صورتوں میں بھائی محل مطار پیپر نکلتا ہے ویٹس اپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں میں آپ نے اس کے مطلق کوئی کسی قسم کی اور انفرمیشن لینیو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ابھی یہ بات میں صرف اسی ویڈیو سے ریلیٹڈ کر رہا تھا یقین مانے کیوں بھائی دیکھیں ابھی ایک بلیک لسٹ کی اور کٹیگری بڑھائی جا رہی ہے اور یہ کنفرم ہے ٹھیک ہے جو بندے اس کٹیگری کا تھو سعودی ریبیہ سے ڈیپوٹ ہوں گے وہ بھائی بلیک لسٹی ہوں گے اور یہ کنفرم بات ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں میں برحال نیوز یہ ہے جی کہ سعودی ریبیہ وہ جو عمرہ کے طور پر جاتے ہیں ان میں میں بولتا ہوں میری ماں بہنے بھائی بزرگ سب ہیں جی ہم نے لاسٹ ٹام سرین ایلینڈ سے سفر کیا یقین مانے میں جب پاکستر علامہ قبال ائرپورٹ کے اوپر اترا لاہور میں تو ہم جب اترے ہیں تو وہ ویٹنگ روم بھرا ہوا تھا حاجی پاکستانی حاجیوں سے اور ہاتھوں میں تصمیع پکڑی ہوئی ہیں اور احرام باندے ہوئے ہیں ماشاءاللہ وہ تو یہی سے اللہ کا ذکر شروع کر رہے تھے اور وہ دیکھ رہے تھے ایسے کہ یہ آ رہی ہے سرین ایلین اور یہ مسافر آ گئے ابھی ہم اس میں بیٹھ کر جائیں گے تو بھائی دیکھیں جو عمرہ کے اوپر جاتے ہیں پاکستان سے اللہ تعالیٰ کی ذات سب میرے بہن بھائیوں کو بزرگوں کو ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے گھر کی نبی پاکستان کے روزہ مبارک ضرور زیارت کروائے جو جاتے ہیں عمرہ کی صورت میں وہ بھائی عمرہ گرے واپس آجیں اگر ٹائم زیادہ ہو گیا ہے تو آپ امبیسی کے ثرور رابطہ کر لیں یا کسی جنٹر وغیرے کے ثرور واپس جا سکتے ہیں آپ بلیک لسٹ نہیں ہوں گے لائف ٹیک کے لیے یہ بھی کلیر کر دوں میں لیکن لیکن کون بلیک لسٹ ہوں گے وہ بندے جو عمرہ یا حج کے اوپر گئے اور وہاں پر رہ گئے یعنی کہ بھاگ گئے عمرہ کیا اس کے بعد رفو چکر جدہ چلے گا یا کہیں اور چلے گا یا مکہ یا مدینہ میں ہی پناہ لے لی اور اس کے بعد گدہ گری شروع کر دی یعنی کہ مانگنا شروع کر دی اور آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر بیشوار میڈیو دیکھیں گی پاکستانیوں کی جو کہ عمرہ پر آئے اور یہی پر مانگ رکھے ہیں اور مانگنا شروع کر دیا وہ جو بندے اس صورت میں پکڑے جاتے ہیں مانگتے ہوئے عمرہ پر گئے ہوئے ٹھیک جی ان کو سعودی ریبیا بلیک لسٹ کر رہا ہے اس کے بعد پاکستانی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے یہ بھی انٹرسٹنگ چیز ہے پاکستانی گورنمنٹ بھائی یہ کر رہی ہے کہ ان بندوں کو پاکستانی گورنمنٹ ان کے پاسپورٹ ضبط کرے گی جب وہ پاکستان میں اتریں گے اس ٹیم ٹھیک ہے اس کے بعد وہ بندے کسی بھی انٹرنیشنل سطح کے اوپر سفر نہیں کر سکیں گے ان کا سفر بین کر دیا جائے گا ایسا نہیں ہوگا کیسے کہ ایک بندہ عمرہ پر گیا وہاں پر مانگ رہا تھا وہاں پر پکڑا گیا سعودی ریب نے بلیک لسٹ کیا اور پاکستان پھینک دیا ابھی وہ بندہ پاکستان آ گیا پاکستان آنے کے بعد وہ بھی بھائی ملیشیا کے ویزا لے کر ملیشیا چلا جائے دبائی کا ویزا لے کر دبائی چلا جائے وہاں پر جا کر مانگنا شروع کر دے کیونکہ اس کو تو لٹ لگی ہے نا اس لیے حکومت پاکستان کی طرف سے بھی یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ایسے بندوں کو حکومت پاکستان انٹرنیشنل سطح کے اوپر ان کا سفر بین کر دے گی پاکستان میں جدر مرضی آئیں جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں زمینی رستے کہیں اور کسی کنٹری میں گھج جائیں وہ الگ معاملہ ہے دوسری بات یہ کہ میں ویڈیو کے لاس میں ایک چیز اور کے لیے کر دوں ایسے میرے وہ تمام پردیسی بھائی جو ورک ویزا کے طور پر ہیں وزر ویزا کے طور پر ہیں یا امرا ویزا کے طور پر ہیں بھائی آپ لیگل رہے میرا یہ مشورہ ہے اکامہ ایکسپائر ہے یقین مانے کہیں اور جگہ پر نکل کفالہ لے لیں اپنے اکامے رینو کروالیں حروب ہے کسی سے باتشیت کر کے یا کفیل سے لے دے کر کے اپنا حروب ختم کروالیں لیگل ہو جائیں ویزا ویزا والے ایک سال کا ویزا ویزا ہر تین ماہ کے بعد ایکزر رینٹری کر لیں ویزا لیگل ہے یا تین ماہ کا ہے تو تین ماہ سے بھائی دو چار دن پہلے ٹکڑ لے کر واپس چلے جائیں عمرہ والے اپنا ٹائم پورا کریں اور واپس چلے جائیں یہ بیسٹ آپشن ہے سعودی ریبیہ کا سفر آپ کے لیے کھلا رہے گا اگر خدا نہ خواستہ آپ کوئی کسی قسم کی مستک کرتی ہیں یا اس کے متبادل چلتے ہیں یعنی کہ آپ عمرہ کا ٹائم گزر گیا اور باگ نہیں تو پھر بھائی ہو سکتا ہے سعودی بھی آپ کو یعنی کہ مرحل کے زمرے میں شمار کریں بلیک لسٹ کے زمرے میں بورے لیکن وہ ایک مدت ہوگی یعنی کہ بھائی ایک دن کی ہے ایک سال کی ہے چھے ماہ کی ہے ڈیڑھ سال کی ہے تین سال کی پانچ سال کی دس سال کی وہ سعودی ریبیہ کی مرضی ہے تو کتنی مدت کے لیے آپ کو بلیک لسٹ کرتا ہے اس کے لیے پیپر کے مطالق مطار پیپر ہوتا ہے جیسا کہ آپ کے ویڈیو کو میں بتا چکا ہوں میں اس سے بھائی یہ چیزیں کلیر ہو جاتی ہیں